جو غزمہ کرے گا فتح بھلے کب جا کرو جو جنگ کرے گا وہ پہلا لشکر اس کے لئے مغفور اللہ اور سات لشکر اس یزید والے لشکر سے پہلے جنگ کر چکے تھے یزید کیا لگتا ہے تمہارا بشارت میرے آقا نے دی پہلے لشکر کی وہ گیا آنٹھ میں لشکر میں تم نے پہلے سات لشکر چھوڑ دی اور بشارت پکر کے اس کے گلے میں ڈال دی تو بیمان دور دور تک حق دار نہیں ہے یہ دشمن اسلام اور دشمن رسول اور دشمن دین ہے دشمن اہل بیت ہے اگر اس سے بشارت مراد لینی ہی ہے مقبلت کی تو حضور نے تو اول جائشن کا پہلا لشکر اور پہلا لشکر گیا بیالیس ہجری سات لشکر پہلے جا چکے ہیں اب رہ گیا یہ لشکر قسطنطنیہ جس میں یزید گیا اس کا قصہ بھی سن لیں اگر اسی پر زد ہو کسی کی کسی کی زد یہی ہو کہ سن پچاس ہجری کا لشکر لینا ہے مراد جس میں یزید گیا تو وہ بھی سن لیں یہ تاریخ القامل امان ابن الاسیر کی میرے سامنے ہے یہ تاریخ علامہ ابن خلدون کی میرے سامنے ہے سن لیں کیسے گیا حضرت امیر معاویہ نے لشکر تشکیل دیا سن پچاس میں قسطنطنیہ کے لیے اور اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا اور اپنے بیٹے یزید سے کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ اس بدبخت یزید نے جانے سے انکار کر دیا تم اسے جنت گسیرتے پھرتے ہو اس پچاس ہجری والے لشکر قسطنطنیہ میں بھی جانے سے یزید نے انکار کیا جب انکار کیا تو ان کے وارد موابیہ نے کہا اچھا نہیں جاتے تو دفع ہو جاؤ نہ جاؤ وہ گیا ہی نہیں لشکر وہ نہیں گیا سن لیں بتاتا ہوں کیسے گیا لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوا اس نے انکار کر دیا بدبخت نے وہ نہیں گیا فَأَصَابَ النَّاسُ فِيْغَزَاتِمْ جُوْءُنْ وَمَرَضُنْ شَدِیدْ تو پھر غزوہ ہوا وہاں جنگیں ہوئی پتہ نہیں کتنا عصر گزر گیا مجاہدین کو وہاں سے خبریں آئیں کہ اب بڑی بھوک کی عالم میں ہیں پیاس میں ہیں بہت شدید مرضیں پھیل گئی ہیں جب یہ خبریں ملی کہ بڑی مرض ہے پیاس ہے بھوک ہے حالات خراب ہیں جب یہ خبریں پہنچی اور یہ خبر یزید کو پہنچی تو وہ بے ایمان اپنی محبوبہ کو بغل میں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا وہ عیاش کئی بیویاں تھی ان میں سے ایک وہ بھی تھی اس کی اس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا ان میں سے ایک محبوبہ بیوی کو بغل میں ڈال کے بیٹھا اس نے جب خبر سنی کہ قسطنطنیہ جا کر صحابہ کے جانے والے تابین کے لشکر کو مرضیں ہوئی بیماریاں ہوئی بھوک اور پیاس میں شہید ہو رہے ہیں تو اس نے ربائی پڑھی اس نے کہا اچھا کیا نا میں نے نہیں گیا وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور میں اپنی بیوی امی قرسوم کے ساتھ بیٹھا خوب موجیں کر رہا ہوں یہ اس کی ربائی ہے تاریخ کی ہر کتاب میں درج ہے یہ جزید کی شرکت ایلشکر اے قسطنطنیہ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ہِلَى رَاجِهِ اس نے ربائی پڑھی کہ میں نہیں گیا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا موج میلے میں ہوں جب یہ خبر یہ بیوی اس کی امی قرسوم عبداللہ بن عامر کی بیٹی تھی شناخت بھی کرا دی بہت بیویاں تھی جب یہ خبر پہنچی حضرت امیر معاویہ کو کہ ایک تو یہ بیمان جہاد میں غزوہ میں نہیں گیا اور دوسرا پھر یہ بولتا ہے تو انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کے شیر پہنچے انہوں نے خدا کی قسم میں تمہیں اب سزا کے طور پر قسطنطنیہ بھیجوں گا تاکہ جو دکھ انہیں آیا ہے وہ تمہیں بھی پہنچے انہوں نے سزا کے طور پر بھیجا والد نے سزا کے طور پر بھیجا کہ تمہیں بھی مزا چکھاؤں کہ تمہارے شیر جو پڑے ہیں ان کا مزا چکھاؤں والد نے سزا کے طور پر بھیجا انہوں نے بگر کے جنت میں ڈال دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْرَاجِوْا یہ ہے واقعہ سن پچاس میں یزید کے لشکر میں شامل ہونے کا وہ بطور سزا بھیجا گیا اور پیچھے جا کے شریک ہوا تو جسے سزا کے طور پر بھیجا جائے وہ مغفرت کا حق دار بنے گا اور ایک بات یہ بھی بات سمجھ میں رکھ لیں کہ مغفرت کی بشارتیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کے لیے مغفور اللہو کہہ دیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اس کے بعد کے عمال کا بھی صاحب کوئی نہیں یہ دین اور اسلام کا قائدہ نہیں یہ جو لفظ ایک آیا ہے نا غفر اللہم کیا لفظ آیا ہے غلط معنی نکالنے والوں نے نہ قرآن پر آئے ہیں عدیس پر یہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ زبان مصطفیٰ سے جب لفظ نکلتے ہیں مغفور اللہم غفر اللہم دخل الجنہ ادخل اللہ الجنہ مغفورہم غفر اللہم غفر اللہ جب زبان مصطفیٰ سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے باعث وہ مغفورت کا حقدار بن گیا بشرتے کے بعد میں بھی حقدار رہے بعد میں بدبخت نہ ہو جائے مرتد نہ ہو جائے ظلم نہ کرے ایسے عمل نہ کرے جو مغفورت کے خلاف ہیں بعد میں ایسے عمل نہ کرے جو جنت کے خلاف ہیں اگر اسی وقت موت ہو جائے تو یہ توبہ بن جائے گی مغفورت ہوگی زبان مصطفیٰ سے ایسے الفاظ کوئی اس ایک حدیث میں نہیں نکلے اس ایک حدیث میں سنیں سولہ سو بیس مرتبہ کل حدیث میں مختلف مواقع کے لیے آقا کی زبان اقدس سے غفر اللہو کا لفظ نکلا ہے کہ اس کی مغفورت ہو گئی تو سارے بے حساب بکشے گئے پھر غفرہ لہم چھاسٹھ مرتبہ مختلف احدیث میں آیا ہے داخل الجنہ اسیدہ جنت میں گیا چودہ سو بارہ مرتبہ احدیث نبوی میں یہ لفظ آیا ہے طلبہ بھی یاد رکھ لیں علماء بھی مدرس بھی محقق بھی مناظر دی اچھی طرح یاد رکھ لیں داخل الجنہ کا لفظ چودہ سو بارہ مرتبہ آیا ہے ادخلہ اللہ الجنہ اللہ نے اس کو جنت بھیج دیا یہ لفظ دو سو ایک مرتبہ آیا ہے احادیث میں یدخلہ اللہ الجنہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا پچیس مرتبہ آیا ہے مغفور اللہم وہ بکشے گئے اٹھانگے مرتبہ یہ لفظ آیا ہے غفرتو لہم میں نے ان کو بخش دیا باست مرتبہ آیا ہے اللہ نے ان پر دوزق یاد حرام کر دی ایک سو اکتیس مرتبہ آیا ہے ایک اس حدیث میں حدیث قیسر روم میں تم نے کیا آسمان سر پہ اٹھا دیئے مانا سمجھو کہ زبان مصطفیٰ سے جب کلمات نکلتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میں شریف فرمایا مغفور اللہم تو یہ نہیں پڑا صحیح مسلم میں حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من ماتا وہوہ یعلم انہو لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جو شخص مرہا یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جنت میں جائے گا اب کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں ہر شخص جنت گیا حدیث کے معانی ہوتے ہیں حدیث کے معانی ہوتے ہیں آقا نے فرمایا من ماتا لا یو شرکو باللہ داخل الجنہ جس نے شرک نہیں کیا اور مر گیا وہ جنت میں جائے گا تو کیا مطلب اس سے باقی حساب و کتاب نہیں ہوگا وہ قتل کرے زنا کرے چوری کرے ڈاکا کرے رشوت کھائے ملکوں پر قبضے کر لے ہڑپ کر لے سارے شہر اڑا دے وہ ڈاکا زنی کرے سر کچھ کرے شرک نہ کرے سیدھا جنت میں جائے گا تو یہ تو دین کا مزاق بن جائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی اللہ بردین داخل الجنہ جو فجر اور اصر کی نماز پڑے جنت میں جائے گا تو اس کا معنی یہ لے لیا جائے نہ زہر پڑے نہ مغرب پڑے نہ عشاء فجر اور اصر پڑے داخل الجنہ جنت میں جائے گا ترغیب دینے کے لیے حضور کا فرمان ہوتا ہے اور شرط ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ جو باقی شرائط ہیں ان کو بھی باقی شرائط کو بھی پورا کرے آقا علیہ السلام نے تو بہت ساری کیزوں کے لیے انشاءت فرمائے ہیں میں نے آپ کو ہزار پانچ سو سات سو آٹھ سو حدیثیں بتا دی تو مغفور اللہم کا مطلب یہ کہ وہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی اور عمل اسے جنت اور بخشش سے روکنے والا نہ کرے اور موت آجائے تو جنتی ہے کوئی اور عمل جو بخشش کے لیے رکاٹ ہو وہ نہ کرے تو جنتی ہے